اب بات آج ممبئی سے آئی بہت ہی حیران کرنے والی خبر کی جہاں مشہور بولیوڈ ایکٹر گوویندہ کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہو گیا آج صبح آج صبح گوویندہ کو اپنی ہی لائسنسی ریوالور سے پیر میں گولی لگ گئی جس کے بعد انہیں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ایکٹر کی قسمت اچھی تھی کہ گولی کو نکال لیا گیا ہے اور گولی ان کے پیر میں لگی کسی مہتپون انگ میں نہیں لگی ورنہ نقصان اور زیادہ ہو سکتا تھا اب سوال یہ ہے کہ آخر اتنی بڑی لاپروہی کیسے ہوئی بتایا یہ جا رہا ہے کہ گوویندہ کو آج صبح پونے چھ بجے کی فلائٹ سے ممبئی سے کلکتا جانا تھا جس کے لیے وہ صبح ساڑھے چار بجے تیار ہو کر گھر سے نکلنے والے تھے گھر سے نکلنے سے پہلے گوویندہ اپنی ریوالور کو علماری میں ایک سوٹکیس میں رکھ رہے تھے جیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ باہر جا رہے ہیں کئی دنوں کے لیے تو وہ اپنی ریوالور کو سنبھال کر رکھ رہے ہوں علماری میں اور تب ہی ریوالور سے غلطی سے فائر ہو گیا اور گولی ان کے پیر میں لگ گئی زخمی حالت میں گوویندہ کو ان کے باڈی گارڈ نے اسپطال تک پہنچایا اور اس گھٹنا کو لے کر کئی سوال اب کھڑے ہو رہے ہیں لیکن خود گوویندہ نے سامنے آ کر یہ صاف کیا ہے یہ صرف ایک حادثہ ہے لوگ اس کے پیچھے اپنا اور زیادہ دماغ نہ لگائیں یہ صرف ایک حادثہ ہے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ اسپطال میں علاج کے بعد گوویندہ نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں اور آپ سب لوگوں کی پیارتہ رہے ہیں جو ہے آپ لوگ کا دھنے واد فلمی پردے پر گولی اور بندوقوں سے کھیلنے والا ایک بڑا آبینیتہ اپنی ہی ریوولور سے گھائل ہو گیا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ گوویندہ نے نئی نئی ریوولور لی ہو یا انہیں ریوولور کو لے کر بیسک جانکاری نہ ہو لیکن آج سوال یہ بھی ہے کہ اتنی صبح ائرپورٹ جانے سے پہلے علماری میں اس طرح ریوولور رکھنے کی کیا وشکتہ آگئی تھی اب جتنی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ اپنے آپ میں کئی سوال تو ضرور کھڑے کر رہی ہیں حالانکہ گوویندہ نے اپنا سپسٹی کرنہ دے دیا ہے لیکن تو بھی دیش کے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں بہت سارے سوال بھی پوچھ رہے ہیں بتائے یہ جا رہا ہے کہ ریوولور میں چھے گولیاں لوڈڈ تھی جس میں سے ایک گولی غلطی سے فائر ہو گئی سوچنے والی بات یہ ہے کہ گھر میں ایک لائسنسی ریوولور پوری طرح سے لوڈڈ کیوں رکھی گئی تھی جبکہ قانون کے مطابق لائسنسی گن کو لوڈڈ اور انلاک نہ رکھا جائے ایسا کہا جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ گوویندہ نئی ریوولور خریدنا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے ہی یہ حادثہ ہو گیا ہم نے فلموں میں تو گوویندہ کو بہت دیکھا ہے گنز کے ساتھ اور ریوولور کے ساتھ ایک پوسٹر آپ کے سکرین پر میں دکھا رہا ہوں یہ گوویندہ جب کیمرے کے سامنے آتے ہیں جب فلموں میں کام کرتے ہیں جب فلموں کے پوسٹرز میں ان کی تصویریں آتی ہیں تو اسی طرح گن کے ساتھ آتی ہیں ریوولور کے ساتھ آتی ہیں لیکن یہ جو تصویریں ہیں یہ بڑی سکرین پر ہوتی ہیں یہ فلمی تصویریں ہیں لیکن اصل زندگی میں جب ہمارے دیش میں ایکٹر اپنے گھر میں ایک ریوالور رکھ لیتے ہیں تب کس طرح کی درگھٹنائیں ہو سکتی ہیں وہ آج آپ نے دیکھ لیا اور گوویندہ کی نکلی ریوالور بھی آپ نے دیکھ لی جو فلموں میں دکھائی دیتی ہے اور گوویندہ کی اصلی ریوالور بھی آج آپ نے دیکھ لی جو ان کے گھر میں رکھی ہوئی تھی اور وہ غلطی سے چل گئی ویسے اکثر جو دیسی اور سستی ریوالورز ہوتی ہیں ان سے اس طرح کے حادثوں کی سمبھاونا زیادہ بنی رہتی ہے لیکن یہ جو ریوالور ہے گوویندہ کے پاس یہ ایک بہت بڑی کمپنی کی ریوالور ہے جیسے قریب دو سو ورشوں کا ریوالور اور ہتھیار بنانے کا انبھاو ہے یہ ایک بڑی کمپنی کی ریوالور ہے اور اس کو کہتے ہیں ویبلے انڈ سکوٹ کمپنی گوویندہ کے پاس جو ریوالور ہے وہ اسی کمپنی کی ہے یہ دنیا کی سب سے پرانی کمپنیوں میں سے ایک ہے حالانکہ یہ ریولور کا تھوڑا پرانا موڈل ہے جس کی قیمت لگ بھگ آج بازار میں ستر آزار روپے کے آس پاس ہے اور گوویندہ اب اسے بدلنا بھی چاہ رہے تھے لائسنسی ہتھیار رکھنا آتم رکشہ کا ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے آج آپ لائسنس لے کر ایک ہتھیار تو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے سرکار لائسنس دے بھی دیتی ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور یہ ذمہ داری آپ کو لائسنس ملنے کے ساتھ ہی سمجھائی جاتی ہے کیونکہ ریولور سے نکلی ایک گولی کسی کی زندگی چھین سکتی ہے اور وہ زندگی واپس نہیں آسکتی لائسنسی ریولور رکھنے کے لیے قانون کیا کہتا ہے آج وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں فائر آم لائسنس کی سمی سیمہ تین سال کی ہوتی ہے جسے ہر تین سال میں رینیو کرانا ہوتا ہے یعنی یہ جو لائسنس ہے یہ تین سال کے لیے ملتا ہے اور پھر آپ اسے رینیو کراتے ہیں لائسنس رکھنے کے قانون میں صاف ہدایت دی جاتی ہے کہ گن کبھی بھی انلوڈڈ اور نہیں ہونی چاہیے یعنی آپ اسے گن ہمیشہ انلوڈڈ اور لوگڈ ہونی چاہیے یعنی آپ اسے گولی اس میں لوڈ نہ کریں اور ہمیشہ اسے لوگ کر کے رکھیں اس کے علاوہ بچوں سے اسے ہمیشہ دور رکھا جانا چاہیے لائسنس لینے والے شخص کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیشہ یہ مان کر چلیں کہ گن لوڈڈ ہے اور اسے کسی پر بھی بینہ وجہ تاننے کی غلطی کبھی نہ کریں لیکن آج بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو گن ہے یہ اگر لوگڈ تھی تو اس سے گولی کیسے چل گئی جبکہ یہ جاتا ہے کہ ہمیشہ جب آپ اپنی گن رکھتے ہیں تو ہمیشہ آپ اسے لوگ کر کے رکھیں پولیس کے پاس بھی سورکشہ ایجنسیوں کے ساتھ بھی پولیس جب اپنی گن رکھتی ہے یا ریوالور رکھتی ہے تو پولیس کے لوگ بھی اسے لوگ کر کے رکھتے ہیں بلکہ ان کے گن میں تو ایک نہیں بلکہ دو دو لوگس ہوتے ہیں لیکن اگر پولیس لوگ کر کے رکھتی ہے تو یہ گن ان لوگ کیسے رہ گئی یہ بڑی بات ہے اور جب لائسنس دیتے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ریوالور کو ان لوڈڈ رکھیں گے تو یہ پوری لوڈڈ کیسے تھی آج کل کئی ابھی نیتا ہتھیار خریدتے ہیں اپنی سورکشہ کے لیے ہتھیار رکھنا ایک بڑا شوق بھی مانا جاتا ہے بہت سارے لوگ اپنی سورکشہ کے لیے رکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے لیکن اس کا لائسنس سورکشہ کے نام پر ہی مانگا جاتا ہے اور یاد رکھئے گولی صرف دشمن کی جان ہی نہیں لیتی بلکہ کئی بار آپ کی جان کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہے ایسے میں لائسنسی گن کے ساتھ جو ذمہ داری آپ کو سوپی جاتی ہے اس کا سکتی سے پالن بہت ضروری ہے ورنہ یہ خطرناک ہو سکتی ہے اور گووندہ کا معاملہ اس کا تازہ ادھارن ہے آپ کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ اگر آپ آگے سے کسی کے گھر جائیں اور اس کے پاس کوئی لائسنسی ویپن ہے لائسنس والی گن ہے تو پہلے سے ہی آپ بھی یہ سنشت ضرور کر لیجے گا کہ اس کی گن انلوڈڈ ہونی چاہیے اور لوگڈ ہونی چاہیے